اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم پروگرام راست کی بات کے ساتھ میں جام شکر آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ ہیں عاشق بھائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت دن ہو گئے ہیں مکس نائن ٹی وی پہ ہم نے جو ہے پروگرام اپلوڈ نہیں کیا تھا تو آپ کے کمنٹس آتے رہتے ہیں مسلسل اور بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نے چینل کو بند کر دیا ہے پروگرام کرنا بند کر دیا ہے کہاں غائب ہو گئے ہیں تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا مس کیا اور یقین کریں ہم بھی آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے تھے جب ویڈیوز نہیں ڈال رہے تھے کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی تھی ایک ہم نے جو ہے اپنا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے تو وہ بھی آپ کو کسی ویلاگ میں دکھائیں گے تو اس میں کافی مصروفیت ہو گئی تھی بہاولپور کے علاقے میں تو بہاولپور سے ملتان پھر ملتان سے بہاولپور تو اس طرح ہمارے جو ہے وہ چکل لگتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے تو آپ سب سے معذرہ چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں جناب ہم نے پروگرام بند نہیں کیا اور بس شوٹ نہیں کر سکے پروگرام بند نہیں ہوا انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے عاشق بھی کیا حال چاہ لیں اللہ کا شکر سار آج بھی ایک آج ہم خطرناک جنگل میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کسور صاحب کی حمد ہے گاڑی جو ہے وہ چلا کے یہاں پہ لے آئے ہیں حالانکہ بڑا مشکل جگہ تھی ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور یہاں پہ یہاں پہ ایک خاص لوکیشن پہ ہم آئے ہوئے ہیں ایک خاصا مشکل ہے رات کا کہہ سکتے ہیں کہ آدھی رات کا حصہ ہے تقریباً بارہ بجے کے بعد ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ جنگلوں سے ہوتے ہوتے آپ دور دور تک دیکھیں کہیں پر آپ کو لائٹنے نظر نہیں آئیں گی تو ایک خاص لوکیشن پہ آ جائے ہوئے ہیں آج بھئی بہت سارے دنوں سے ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو مسک کر رہے ہیں دوستوں کو بیل کو جی مسک کر رہے ہیں یہ تو ہمارے دوستوں سے رات نہیں ہوئے ہاں مسک کر رہے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہے پریشان ہو اور ہم آپ کے خدمت میں آ گئے ہیں صحیح ہے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں تو کہاں غائب تھی آپ یارو میرے کو تھوڑ بند مسروفیات تھی آپ کی مسروفیات تھی سچی بتائیں میری مصروفیات تھی یہ آپ نے اوپر مصروفیات لے رہے ہیں تو مصروفیات میری تھی آشی بھئی تو بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یار میں بڑے کمنٹس پڑھنے ہیں دوست بڑا مس کر رہے ہیں اور میں نے کہا یار لوکیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں تو ایک لوکیشن آج ہم نے دیکھی ہے جناب ایک جنگل ہے جنگل کے ساتھ ٹرین کی پٹلی جو ہے جنگل میں سے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے درخت ہیں جن کو انتہائی خوفناک درخت کہا جاتا ہے اور اس جگہ پہ درختوں میں سے مخلوقات نکلتی ہیں اور جو رات کے وقت یہاں سے ٹرینیں گزرتی ہیں تو ان کے وہ سامنے آ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو کہ ٹرینوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں ہاتھ کھولے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹرین گزر جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ٹرین کے جو ڈریور حضرات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جب وہ سامنے ایسے آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی خاتون جو ہے وہ ٹرین کے نیچے آ گئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا سامنے ضرور نظر آتی ہے جیسے ٹرین ٹچ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ نہیں ہوتی تو آج ہم اس تلسمی جو درخت ہیں یہاں پہ جو خوفناک درخت ہیں ان کا وزٹ کریں گے وہ آپ کو پٹلی بھی دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کونسی ایسی مخلوق ہے جو کہ درختوں سے نکلتی ہے اور ٹرینوں کے سامنے آ جاتی ہے کیا وجہ ہے کونسی ایسی مخلوق ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے جو بھی یہاں پہ چھانبین ہوگی تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں بہت دنوں کے بعد آئے ہیں تو یار کم از کم ویڈیو کو لائک کر دیں اور لائک کرنے کے ساتھ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا چلی سر سر یہ ان کا قصور تو نہیں ہے ہم لیٹ ہو گئے نا وہ تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں جنہیں کمنٹ سے اچھا چھ لکھتے ہیں تو وہ ان کا تو قصور نہیں ہے اب آپ کا اور میرا قصور ہے جو ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی جو نرازکیاں ہیں دور ہو گئے ہیں اب ہم ایک ہفتے کے بعد ہم لازمان پروگرام آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے چلو اور زیادہ اپیسوڈ نہیں ہم تھوڑا بڑے بزنس کی طرف بھاگ پڑے ہیں تو جب انسان کو جو کروڑوں عربوں کی گیم ہوتی ہے نا پھر وہ انسان لاکھوں والے کام کو بھول جاتا ہے لیکن یار آپ کی محبت کے سامنے کروڑوں لاکھوں عربوں کوئی بھی چیز نہیں آپ کی محبت کی زیادہ اہمیت ہے آپ کا پیار ہے آپ نے ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کیا ہے اسی وجہ سے اب جو ہے نا یوٹیوب پہ کام کرنا صرف آپ کے لئے کام کر رہے ہیں پہلے ہم اس سے ایک بزنس بھی چلاتے تھے سسٹم ہوتا تھا لیکن اب ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بار بار کہا کہ یار ویڈیوز کو ضرور اپلوڈ کریں کم از کم ہفتے میں ایک ویڈیو ضرور آنی چاہیے تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک ویڈیو ہے لیکن بہت جاندار قسم کی اور زبردست قسم کی ویڈیو آئے تاکہ آپ دیکھ کے خوب انجوائے کریں ایسے سر چلی سر ٹائم جاہاں نہیں کرتے کہیں گے بہت دنوں کے بعد آئے ہیں اور اپنی تقریریں جھاڑی جا رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ جناب ہماری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اور اس جنگل کے راستے سے دور سے ہم آئے ہیں اور کسور صاحب بھی جناب یہاں پہ موجود ہیں تو آج ہے سر اسی طرح نصیب میں ہمارے راستے جو ہوتے ہیں وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں آشک بھئی تو کیمریکل لینز پہ آئی ہوئی ہے مٹی کام جو ہمارا پھر خطرناک جگہ پہ جانا ہوتا ہے نا آج ہے سر تو کام جو جایalı بنیPod خطرناک کو ذو ہم دیکھنا کومی متیں گے تصویش بähة تو قصور صاحب آجائیں سب لوگ جو ہے نا کول شریف پڑھتے رہیں عاشق بھی آپ آمل آپ ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے عجیب سے پتھریں کوئی بھی کام ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے ہمارا سومی تو ہمارا سومی تو ہمارا سومی تو جنگلوں میں جانا رات کے پانچ بھی کچھ نہیں بھی کچھ نہیں ایک کونک لگAP عواز سننی ہے کسی نے آہا آہ رہی ہے ایسے آہ لئے یہ آہو چیزار کیدئر آرہی ہو یہ آئی ہے نا ان کو اچھا نہ لگا ہمارا آنو یہ جیسے بھٹتے پر کس کی بھٹتے پر آشی بھٹ گھوڑ کرنا ہے باباس کو تھا کپڑے اچھا کھڑا تھا یہ رواز ہے یہ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ بازاتی جیسے قدم رکھتے ہیں کون ہے یہاں پہ کوئی ہے کوئی ہے کون ہو کوئی ہے تو سامنے آئے یہاں سے شو رہتے ہیں کون ہے اوہ دے گا سر اوہ دے گا سر یار میں جیسے آکے جاتا ہوں یہ یہ بہت ساتھی ہے 행 کا گا Doom ہاں 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 گفت آپ پاکیانا پاکیان موسیقی موسیقی جہاں روک ہوتا ہے نا ادھر سے پیچھے سے آتی آواز کیسے آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں کون ہو سامنے آؤ کیوں پریشان کر رہا ہوں میں خوشان کر رہا ہوں میں بیشو سے آتی 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 مو وو مو جیسے ہی آگے میں دیا بھی آیا ہے آپ کو ہوئے ہیں؟ ہاں خیلسے ہیں کسی لی؟ میرا یہ گھومان اتار لیا کسی لی ہوئے ہوئے میں نے سر پر لگایا تھا کون ہو؟ آشک بھی آشک بھی میرے خیال میں یہ الجن ہو رہی ہے آپ ٹارگیٹ کی طرف آئیں یہ پیلٹ ادھر درختوں کی طرف پھر آتے ہیں وہ کیا ہے سامنے آجو 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 اب کوئی بھی آواز ہے رکھ رہا نہیں ہے آتے رو آتے رو آتے رو کیا بھا؟ کیا بھا؟ آجو 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 세상ب آپ جیس لاشتا ہے آجو 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 کل شریف پڑو سارے کل شریف پڑو ملک آجا 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 یہاں سے کوئی اتر ہے نیچے اوپر سے ایسے لگا کوئی اتر کی بھاگیا ہے نیچے آجو ہاتھ پکڑ لو اس کا آجو آجو کفر بھی آجو یہ وہ پٹڑی ہے ٹھیک ہے آپ سب آجو کفر بھی آجو کفر بھی آجو کفر بھی آجو یہاں سے نکلتے ہیں درختوں سے ٹھیک ہے اور ادھر آجاتے ہیں اس کے سامنے پٹڑی پہ پٹڑی کے سامنے ہاں بلکل ٹرین آتی ہے نا ادھر سے آتی ہے ٹرین تو بلکل سامنے لگتا ہے جیسے کوئی خواتین یا کوئی اس طرح کی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تھوڑی جگہ چینج ہو سکتی ہے لیکن وہ یہی نشانی ہے یہ دو درختوں کے بیچ میں وہ جو ڈرائیور ہیں وہ کنفوز ہوتے جانکے آگے کیا آگیا یہی چیز ہے انہوں نے کئی بار ٹرین روکی ہے ہاں کہ نیچے کوئی آگیا ہے ٹرین پھر آگے جا کے روکتے تھوڑی آگے جب وہاں پہ ٹرین رکتی ہے پیچھے آگے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب یہ جو بلات بغیرہ ہوتے ہیں نا یہ ہے تو آگ وہ ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی آ سکتی ہے اور غیب بھی ہو سکتی ہے جنات کو مقصد یہی ہے کہ سامنے انہوں نے ایک چیرہ دکھایا دور سے اور جناب نے غیب ہو گئے اور ان کو جھلک دکھائی اور ڈرائیور جناب نے انہوں نے کہا پتن کیا چیتا ہے نیچے آگے بریک لگاتے لگاتے کم سے کم ایک دو میل آگے چلے جاتے ہیں پھر جب پیچھے آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہی چیز ہے یہ درختیں ان کو دیکھتے ہیں معاملات تو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ہیں مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے پرین کو نقصان نہیں کچھ آیا کبھی سر یہ نقصان ہی آنا آگے جو آ جاتے ہیں سر آ جاتے ہیں مگر انہوں نے کبھی ایسا کام نقصان کسی کو تانگ نہیں گیا اب جا کے دیکھیں درختوں کی نیچے کیا معاملات ہیں سکتے ہیں نقصان سکتے ہیں کچھ 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 موسیقی 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 اور یہ بات سچا یہاں سے ہی نکلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں وہ چیک کریں وہ ادھر آ ہم نیچے ادھر سے اتر جائیں کسفر آ بیٹا ادھر آ دو یہ سلپ ہوتے ہیں پھونک موسیقی 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 آج ہی کھا ہے موسیقی 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 یہ دیکھنا آشی بھائی یہ دیکھنا یار یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ ہاتھ کو دیکھ جیسے پکڑ کے نا کوئی چھین رہا یہ دیکھیں کیامرا چھین رہا جیسے اوہ 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 بہتر ہے ہاں پین اپیاں بہتر ہے بہتر ہے میں یہ ایسا لگ رہا تھا پکڑا ہے کسی نے کسی نے ہوا پکڑا ہے کسی نے ہوا پکڑا ہے یہ دیکھیں جانے دو جانے دو نہ جائیں پیچھے کوئی لیڈی سے ہے جانے دو کسر ہو رہا ہے کیپچر وہ کیا تیزی سے نہیں آئے گا نہیں آئے گا ہوئی غیب ہو گیا غیب ہو گیا یہ کوئی گزر رہا ہے یہ دیکھیں جانے دو جانے دو نہ جائیں پیچھے کوئی لیڈی سے ہے جانے دو کچھ لو کسر ہو رہا ہے کیپچر وہ کیا تیزی سے نہیں آئے گا نہیں آئے گا ہوئی غیب ہو گیا یہ کیا تھا کوئی کپڑا سا نظر آیا بس جیسے کپڑا ہی جا رہا ہے ہوا میں خاتھون کا جیسے وہ نہیں ہو تو کپڑا جیسے ہاں ہم 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 دیکھیں کچھ کیا پھر ہوا ہے ہم 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 ھی ھو بن centr ہم بن دکھیں بل من کو د ہاتھ جو پیسے آشی بھائی نہیں کرو یہ واپسی آ رہے ہیں پتھر واپسی آ رہے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھ اس نے پڑھائی کرو پتھر نہ مارو واپسی آ رہے ہیں یہ دیکھ چھوڑ دے مینٹ نہیں چلنے والا آپ سے کیوں آنے جانے والے چلن کرتے ہو آو 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 میرے سامنے آشی بھائی واپسی آر یہ لگا آنے دو یہ لگا ہے پتھر سارا پیچھے اجڑ مجھے ان کے ساتھ لڑا ہی کرنے دوں آشی بھائی پڑھائی کرو یار یہ کون ساتھ لکا ہے یار میں نے پڑھائی کی ہو یہ سار تو یہ پتھر واپسی آ رہے یہ دیکھ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو گھٹرین کو یہ پٹھڑی چھوڑ دو میں آپ کو واننک دے رہا ہوں چھوڑ دو پٹھڑی ہے کیوں مسافرے کو تنگ کرتے ہو کیوں آگے گھٹی کے آگے آ جاتے ہو کیوں ڈریورے کو پریشان کرتے ہو چھوڑ دو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے نکل جو یہاں سے میں کہہ رہا ہوں مارو پتھر مجھے ہٹ جو پاچھے آج انہیں لگنے لگتا تھا یہ کہہ رہے ہیں مارو مجھے میں یہ اچھا تماشا بنا رہا رہا ہوں تم لے رات کے ٹائم آپ پٹھڑی کو پر آ جاتے ہو ڈریور حضرات کنسیوز ہو جاتے ہیں بیا کہ کیا آگے ہے اس کو گاڑی روک نہیں پڑتی ہے جنگل کرجئے جنگل میں آگر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو پڑ جائے پھر تمہاری مجھاک ہوگی چھوڑ دو یہاں سے نکلو اب نہیں آرہے پتھر مارو مجھے کیوں نہیں مارے آپ پتھر مارو تم نے کیا سمجھا ہے میں ڈر جاؤں گا چھوڑ جو نکل جو یہاں سے نکل جو یہاں سے پیچھے آپ جو ہے نا آپ نے پٹھڑی کی طرف نہیں آنا نکل جاؤ جنگل میں جاؤ نہیں تو پھر اگر آپ نے پھر ہمیں شکیات ملی کہ آپ پھر آپ نے یہ ڈراما کیا ہے تو پھر آپ کے انجام بڑے ہوں گے ہاں جی کلیر ہے انشاءاللہ سوفشت کلیر ہے پاکی بات ہے تھوڑا بہت انہوں نے میرے سا جنگ تو کیا ہے پتھر آئے ہیں آپ پتھر ایک مارتے تھے پانچ آتے تھے پانچ آتے تھے بگر ان کو پتھل آگیا کہ یہ جو آمیل ہے یہ ہمارے سے تکڑا ہے اور وہ جناب لی میں نے سمجھایا ہے اپنی زبان میں عجیب سی سیچویشن دی ویسے سمجھ سے باہر ہے پہلے آواز آئیے آواز آنے کے بعد میرے یہاں سے پکڑا ہے دو تین دفعہ کسور پہ حملہ ہوئے کسور پہ پکڑا ہے اور پھر یہ پتھر ایک مارتے ہیں پانچ آتے ہیں آپ کو نہیں پتا نہ آپ کو نظر آئے ہیں مجھے بھی انہوں نے میرے بھی گردن دو اور وہ کیا تھا جو ایک کپڑا ایسے اڑتا ہو جیسے ایسے آگے قیب ہو گیا وہ بھی مخلوقات تھے ان کا جو بڑا بزرگ تھا وہ جہاں سے جو سامنے گیا ہے ہاں ادھر گیا ہے ان کا بڑا بزرگ تھا یہ جو میں نے ان کو نکالا ہے یہ بچے تھے اچھا شرارتیں بچے کرتے تھے شرارتیں بچے کرتے تھے اور وہ جو بڑا بزرگ تھا وہ میں نے جب وہاں بیٹھ کے تصویر کیا وہ وہیں چلا گیا اب یہ نہیں جا رہے تھے اب یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اب وہ یہ یہاں سے چلے گئے کلر ہوگی اس طرف چلے یہ پٹڑی پہ نہیں آئیں گے پھر نہیں آئیں گے انشاءاللہ دوستو ایک چھوٹا سا پروگرام تھا بازکات عجیب بے حکوم فانا باتیں بھی لگتی ہیں کیونکہ ہے تو ہوائی مخلوق خاص طور پر اس طرح سامنے آکے بات نہیں کر سکتی نظر نہیں آسکتی یہی چیزیں ہوتی ہیں کچھ سائنز ایسے ملتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ محسوس کی جا سکتی ہیں اب ایک وہ جو ایک خاتون سی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لال سے لباس میں یا جیسے گون پینا ہوتا ہے اس طرح سے گزری ہے ہم پیچھے جانے لگے تو عاشق بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے نہ جاؤ تو نہیں سر اگر آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں آپ کو نقصان ہو جاتا اوکے ہم نہیں گئے برحال کچھ نہ کچھ کیپچر ہوئے اپنے ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اجاز دیجئے گا جی اگلے پروگرام میں کسی اور لوکیشن پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے یہ جگہ کلیر ہو جائے گی دوبارہ سے ایسی کوئی شکایت نہیں آئے گی اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر جو آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ پاکی رحمتوں کے صحیح میں رہیں اور جناب علی جی میں آشک بھئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم یہ چینل جو ہے انشاءاللہ بلند بھی پوچھاؤ کہ ایک دو مہینے ہمارے پر مش ٹک ہوگی انشاءاللہ اب نہیں ہوگی اب نراد نہ ہو جائے گا اب مش ٹک ہم نہیں کریں گے تینکی جی اللہ حافظ چلیں سر آجائیں واقعی کلیر ہو گی یہ عامل ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوتا زیادہ ہمیں اس وجہ سے زیادہ ٹیک ہوتے ہیں عامل کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے بھائی کدھر ہے گاڑی کھڑی کدھر ہے چلیں بند کر دو گے ہم نے ختم ہو گیا پہ گیا اوکی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے ہمارا چینل سبسکرائب کریں